بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور تری کے سینجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ترانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکاس کریں گے یا ٹاپک ڈسکاس کریں گے وہ ہے سیکشن ون زیرو نائن اور اس کے اندر ٹاپک جو ہے ٹرانسفری تو یہ آج ہم ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں تو یہ رائٹ آف لیزر ٹرانسفری جو ہے یہ کہتی ہیں کہ یہ جو لیز پراپرٹی جو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اونر کی طرف سے یا لیزر کی طرف سے تو اس کے اندر جو ٹرانسفری ہے اس کے کیا کیا رائٹس ہیں دوستو ٹاپک پر آنیس سے پہلے میں آپ لوگ اسے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ٹا جیسٹس کا اندلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبریں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دستو آتے ہیں ٹاپک کے پر اب اس کے اندر یہ ہے سیکشن ایک سو نو کے اندر اور جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ رائٹ آف لیزرز ٹرانسفری اور یہ یعنی کہ یہ جو پراپرٹی کا اونر ہوتا ہے جس نے اپنے پراپرٹی کو آلریڈی لیز کیا ہوا ہے اگر وہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کے اندر ٹرانسفری کے کیا کیا رائٹس ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے جب لیزر یا اونر آف تی پراپرٹی اپنی اموبل پراپرٹی کو وہ لیز کرتا ہے ایک بندے کے اوپر اور بیفور دی کمپلیشن آف سچ ٹینئر آف لیز اور دیورنگ دی پیڈنسی آف لیز یا دورانی لیز اپ سچ پرسن ٹرانسفر ٹوٹل پورشن آف سچ اموبل پراپرٹی اینی پارٹ آف سچ اموبل پراپرٹی آر اینی انٹرسٹ وچ اگزیس دیرین ان سچ پراپرٹی اموبل پراپرٹی تو تھرڈ پرسن یعنی کہ ایک غیر ملکولہ جائدہ اموبل پراپرٹی کا اونر جس نے اپنے پراپرٹی کو لیز کیا ہوا ہے کسی سپیسیفک پراپرٹی کو اگر اس نے آلڑی لیز کیا ہوا ہے اور اس پراپرٹی کا کوئی حصہ یا ساری جائدہ یا اس کا کوئی حصہ اگر وہ ٹرانسفر کرتا ہے یا اس کا اندر کوئی انٹرسٹ جو اس کو مل رہا ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اگر اس نے اپنے پراپرٹی کو لیز پر بھی دیا ہوا ہے تو دیورنگ دی کورس آف سچ لیز اگر وہ اپنے پراپرٹی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تو یہ جو ٹرانسفری ہوتا ہے یہ اس ٹرانسفر کے بعد رائٹر آف آفٹر سچ ٹرانسفر اس ٹرانسفر سے جتنے بھی اس کے رائٹس ہوتی ہیں جو اونر کے رائٹس ہوتی ہیں اس کے اندر وہ سارے کے سارے رائٹس جو ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں ٹرانسفری کو اگر وہ اس نے ٹرانسفر کیا ہے اگر اس نے ٹرانسفر ہو جائے گا اگر اس نے ٹوٹلی امول پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفری کے نام کر دی ہے وہ سارے اس کو چلی جائے گی یا اس کا کوئی پورشن سپیسیفک پورشن اف سچ پراپرٹی کے پیر ٹرانسفر سو سچ ٹرانسفر ویل بی گوز ٹرانسفری اور اس کے اندر جتنے بھی حقوق اور فرائز ہیں یا جتنی زنین کی جملہ ملکیت جب آپ ٹرانسفر کرتی ہیں تو اس کے تمام رائٹس بھی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اسی طرح اسی لیز کے اندر اگر کوئی اونر افتی پراپرٹی یا لیزر اپنے پراپرٹی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے کسی ٹرانسفری کو تو اس کو سارے حقوق حاصل ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے اس کے بعد جو لیزر ہوتا ہے اس پراپرٹی کا جو لیزر ہے اب یہ اس کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پاس اپشن ہے وہ الیکٹ کر سکتا ہے آیا کہ وہ جو لیزر ہے اس کو پریفر کرتا ہے یا ٹرانسفری سوری یا پھر ٹرانسفری کو وہ پریفر کرتا ہے اب اگر لیزی جو ہے اگر اس کی جو لیزی کی تمام طرح ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے تمام طرح رسپانسبلیٹی اس کے رائٹ جو ہیں اور جو اس نے پیمنٹس کرنی ہے جو اس نے لیزر کو کرنی ہے یا اونرہ کی پراپرٹی کو کرنی ہے تو اسی کو ادا کرے تو اس صورت میں لیزر کو بھی تمام طرح جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنا پڑیں گی جو کی لیز کی وجہ سے اس کے اوپر ایمپوس کی گئی ہے اگر لیزی اس بات کا اختیار کرتا ہے اس بات کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ نئے مالک کو یا ٹرانسفری کو ذمہ دار ہوگا تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں انہوں نے شرچ یہ آیت کی ہے کہ یہ جو جس دن ٹرانسفر ہوگی جس دن ٹرانسفر اب پراپرٹی کا معاہدہ تیپ آئے جا آئے گا اس سے پہلے کوئی جی ڈیوز ہوں گے وہ لیزی لیزر کو دے گا اور اس کے بعد جو اس کے پیمنٹس آف تی پراپرٹی ہوں گی یا اس کے انکم آف تی پراپرٹی جو ہوگی وہ ٹرانسفری کو دے گا نیم مالک کو دے گا اور اگر وہ آپس میں رینٹ کی اوپر ان کی میوچن انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اگر ان کی اس کی اوپر انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اگر وہ اس کی اوپر کوئی جھگڑا آ جاتا ہے تو کوئی بھی فریق عدالت کے اندر جا کے اس کا رینٹ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کروا سکتا ہے تو اس کی مثال میں کوئی یوں دوں گا ایک بندہ ہے مثال کے طور میں میرے پاس دس اکڑا رازی ہے اور وہ میں آپ کو لیز کر دیتا ہوں فار دی پیریڈ اپ ٹین جیئر اور میرا اور آپ کا ایک اگرمنٹ ہوں گیا اس کی اندر لکھا گیا اور اس کی اندر کوئی ایسا موائدہ نہیں ہے یا اس کی اندر کوئی ایسی سب کلاس ہم نے نہیں ڈالی کہ جو مجھے یہاں میں روکتی ہو اس کو سب لیز کرنے سے یا اس کی جملہ حقوق کی ملکیت کو فروز کرنے سے یا اس کو رین بیک کرنے سے یا اس کو مارٹ گیج کرنے سے یا اینی جو بھی منتقلی ہے اگر کوئی ہمارے درمیان کسی ٹرانسفر کا کسی قسم کے ٹرانسفر کا کوئی موائدہ نہیں ہے تو میں اسی پراپرٹی کو جو میں نے آپ کو لیز کی ہوئی ہے وہ کسی تیسرے بندے پہ ساری بھی فروخت کر سکتا ہوں اس کا کوئی حصہ بھی فروخت کر سکتا ہوں اس کی تو اندر انٹرسٹ ہے اس کو بھی میں منتقل کر سکتا ہوں یہ میرا رائٹ ہے اور آپ مجھے روک نہیں سکتے being a lazy you cannot stop me to exercise my right because it is my right of ownership it is my natural natural rights i could exercise and i could entertain all my rights which available in property تو میں اس پرپرٹی کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں کسی تیسرے بندے کے نام فر ایکزمپل میں اس کو بیچ دیتا ہوں اس کو فروت کر دیتا ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ میری جس تین ٹرانسفر ہوگی فر ایکزمپل آج ٹرانسفر ہوگئی ہے میں نے جو آپ کے ساتھ لیس کا معاہدہ کہ آج سے تین سال پہلے کیا اور میں نے آج زمین بیچی یہ آپ کو جو میں نے لیس کی تھی یہی زمین میں نے آج بیچ دی کسی تیسرے بندے کے اوپر اور جو وہ دس ایکڑ ارازی تھی وہ ساری کا رکھ وہ میں نے اس کے اوپر بیچ دی اس کا قیمت حصول کر دی اب یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لیسی ہیں اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آیا کہ آپ فیوچر کا جو آپ اس پرپرٹی کے ساتھ جو آپ کا فیوچر منسلک ہے وہ آپ میرے ساتھ اس کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا نے مالک کی ساتھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں then I will be responsible to perform all my responsibilities to take my all rights to receive payments to receive income to receive rent if I have received already any premium any pagdi on such property from you تو جس دن میں اس property کو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی نہیں نے مالک کے ساتھ میں right after today کہ میں اپنے معاملات اس کے ساتھ چلا ہوں گا تو پھر اگر میں اس وقت آپ مجھے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے میرا premium مجھے واپس کریں تو میں واپس کرنا پڑے گا اگر میرے پاس پیسے دینے کے لئے یہ نہیں ہے تو میں کہہ دوں گا کہ میں اس کا premium نہیں دوں گا بلکہ نیام مالک یا اس کے اندر rent جو ہے اب اگر تین سال کا جو rent ہے وہ due ہے آپ کی ذمہ آپ کی ذمہیں pending ہے the rent for three year is pending and you have to pay such and you have no sufficient amount to pay such rent so تو میں یہ rent جو آپ نے دینا ہے میں کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ بھائی آج کے بعد یہ rent جو ہے آپ نے اس بندے کو دینا ہے جس کے اوپر میں نے زمین پروت کی ہے اور آپ کا جو rent due ہے میں اس بندے سے لے لوں گا اگر میں آپ کو premium واپس نہیں کرتا یا میں نے کسی کام میں لگا دی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو premium ہے تو پھر وہ دوسرے بندے سے آپ لے لیں تو پھر اس بندے کے ساتھ میرا معاہدہ ہوگا اور میں اسے کہوں گا کہ آپ مجھے premium کی جتنی amount تھی اتنی amount آپ مجھے کم نہیں اور یہ depend کرتا ہے پھر اس lease کی اوپر آیا کہ وہ میرے ساتھ future کے اندر وہ رکھنا چاہتا ہے معاملات چلانا چاہتا ہے اس lease کے یا نئے بندے کے ساتھ اب یہ یہ جو نیا transferی ہے یہ جس دن وہ property اس کے نام کے اوپر transfer ہو جائے گی اس کے بعد جتنا بھی rent ہوگا وہ collect کرنے کا entitle ہے جتنے بھی dues ہیں وہ pay کرنے کا entitle ہے زمین کے اوپر اگر کوئی اونچ نہیں چاہ جاتی ہے اس کے اندر کوئی destruction یا اس کے اندر increase accession ہو جاتی ہے he will be responsible transfer will be responsible if such increase by anything تو وہ بھی اور اس کا بھی sorry وہ ہی entitle ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی lease property lease property کا honor honor in nature honor in real sense if such property sold if transfer so the rights automatically transfer to such person who is buyer or purchase such immobile property تو اس مکینی کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی lease property جو frost کرتی ہیں تو جس کی اوپر frost کریں گے تو اس کے جو آپ کی rights ہیں وہ اس کو transfer ہو جائیں گے اس کو transfer ہو جائیں گے اور وہ بندہ تمام rights کا entitle ہوگا جو otherwise آپ کو حاصل تھی اس property کے اندر اور اس کے اندر انہوں نے آخری بات یہ کی ہے کہ اگر وہ آپ اس میں راضی ہو جاتے ہیں رینٹ کی اوپر تو اگر وہ رینٹ کی اوپر راضی نہیں ہوتے تو پھر درمیان میٹر کو ڈیسائیڈ کرے گی اب مثال کے طور پر ایک گھر ہے اس کے دو پورشن ہے ایک بلائی پورشن ہے ایک زہری پورشن ہے ایک اپر پورشن ہے ایک لوڑ پورشن ہے اس میں آپ نے سارے کا سارا ایک بندے کو مٹ گیج کر دیا اور عرصہ پانچ سال کے لیے یا دس سال کے لیے اور کچھ عرصے بعد آپ نے اس کا ایک پورشن یا سیکنڈ پورشن جو ہے وہ بھی اس نے لیس کے اندر لیا ہوا تھا لیکن اس کے استعمال کے اندر نہیں تھا اب اس کا جو کرایا ہے کیا وہ اس کی لیس سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یہ وہ بیٹھ کے آپ اس میں تیع کر لیں اگر وہ تیع نہیں کر سکتے پھر وہ عدالت میں جا کر اس مسئلے کو حل بھی